دین کے عالم کا عدب کریں گے کیونکہ میرے حضور نے فرمایا چار شخص بن جانا پانچوہ نہ بننا اگر پانچوہ بن گئے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے فرمایا چار شخص کون سے بننا فرمایا یا دین پڑھنے والا بننا یا دین پڑھانے والا بننا یا دین پڑھنے والا بن جاؤ بولو یا دین پڑھنے والا بن جاؤ یا دین پڑھانے والا بن جاؤ یا دین سننے والا بن جاؤ اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ سننے کے لئے اتنی زوق شوق سے دور سے تشریف لے کر آتے ہیں کتنا سفر کر کے آتے ہیں دین کی باتیں سننے کے لئے توجہ تو میرے حضور نے فرمایا یا دین سننے والا بن جاؤ یا دین پڑھنے والا بن جاؤ یا پڑھانے والا بن جاؤ یا سننے والا بن جاؤ اگر کہیں ایسے ملک میں چلے گئے ہو جہاں پر پڑھنے والا بھی کوئی نہیں پڑھانے والا بھی کوئی نہیں سنانے والا بھی کوئی نہیں کہاں سے سنا جائے فرمایا وہاں بیٹھ کر ان لوگوں سے پیار کرنے والا بن جاؤ ان کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے والا بن جاؤ یہ چار شخص بن جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے عذاب نہیں ملے گا تمہیں اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی نہ بنے تو جہنم میں جاؤ گے سیدھا جہنم میں جاؤ گے زندگی بھی جہنم کیا مطلب نہ دین پڑھو نہ دین پڑھاؤ نہ دین سنو بلکہ جتے دین سناونا نظر آجار اُلٹا آنکھو مولوی مغرو لہن تے جان چھٹے مولویاں تے جان چھٹے تے زمانے چمن ہوئے مولوی مک جانتے زمانے چمن ہو جاوے یہ جملے یہودیوں کے ہیں ہاں ذہن میں رکھنا تے جانتے زمانے چھٹے